اسلام علیکم سٹوڈنٹس کی بورڈ اور ماؤس کے اوپر ہے اس میں ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ ماؤس کی ٹائپس کتنی ہے اور کی بورڈ کی ٹائپس کتنی ہے پہلے نمبر پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ماؤس ہمارے پاس ہے ماؤس ایک انپوٹ ڈوائس تھی میں نے آپ کو انپوٹ کے لیکچر میں فرسٹ لیکچر میں بتایا تھا اگر آپ لوگوں نے وہ میرا لیکچر نہیں لیا جنہوں لوگوں نے یہ اوپر لنک آ رہا ہے تو اس پہ آپ کیس کا نامے کلک کریں تو لیکچر نمبر ون بھی لے سکتے ہیں اس میں میں نے آپ لوگوں سے بعد یہ کرنی تھی بچھو کہ انپوٹ میں تین سے چار طرح کی ٹائپس ہیں پہلے نمبر پہ اس پہ آتا ہے ماؤس ماؤس ہم انپوٹ ڈوائس ہے ہمارے پاس اس کو پوائنٹنگ ڈوائس بولتے ہیں جس کے اوپر دو بٹن ایک لیفٹ اور رائٹ ہوتا ہے ان کو کلک بولتے ہیں رائٹ کلک اور لیفٹ کلک اس کے درمیان میں ایک سکرول ویل ہوتا ہے یہ جو سکرین پہ بھی آ رہا ہے آپ کے پاس ایک تو یہ ہے اس کے بعد آتا ہے دوسرے نمبر پہ ٹریک بول یہ ان لوگوں کے لیے جو معذور لوگ ہوتے ہیں یہ ان کے لیے انہوں نے بنایا تو وہ ٹریک بول سے موو کر لیتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ٹریک پیڈ آپ نے دیکھا کہ اس کی چھوٹی سی ایک قسم ہے ہمارے پاس جیسے لائے کا لیپٹوپ لیپٹوپ کے سینٹر میں جس کے پر آپ فنگر سے وہ موو نہیں کرتے پوائنٹنگ ڈوائس اس کے بعد ہم نے جانا ہے جی یہ پوائنٹنگ ڈوائس ہے یہ تھوڑا سا مختصر سا آپ لوگ کو کی بورڈ کے بارے میں بتایا جائے گا دوسری ٹائپ سے ہمارے پاس انپوٹ ڈوائس کی بورڈ کے حوالے سے ہیں کی بورڈ ہمارے پاس کیا میں what is the کی بورڈ کی بورڈ کیا ہے کی بورڈ بٹے ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم جیسے ایک پینسل ہمارے پاس پینسل ہے اور اس کے بعد کسی کپی پہ کی بورڈ کی ہے اس کے بعد جیسے ہم نے کی بورڈ سے ٹائپ کرنا یہ ایک کریکٹر پرس کرنا تو ایک کریکٹر ریلیز ہو کے آپ کا پرنٹ ہو جائے گا پرنٹ سے مراد یعنی کہ کپیٹر میں ٹائپ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کے پاس آئیں گی آگے اس کے آگے اس کی کئی کٹیگری سے ڈیٹیلز میں بتاؤں گا کی بورڈ کے حوالے سے اس میں پہلے نمبر میں بتاتا چلو دنیا میں کتنے قسم کے کی بورڈ ہے دنیا میں ہے تو کی بورڈ بہت زیادہ مگر موسٹلی کومنلی یوز ہونے والا جو کی بورڈ ہے وہ سٹینڈرڈ کی بورڈ ہے اس سٹینڈرڈ کی بورڈ کے پر جو کی رہتی ہے ایک پلکل بورڈ کی طرح کا ہوتا ہے اس کے پر ایک سو چار بٹن لگے ہوتے ہیں جو مختلف کٹیگری سیکشن کے ساتھ ساتھ ہیں دوسری ٹائپ سے اس میں ملٹی میڈیا کی بورڈ یہ زیادہ سٹوڈیوز وغیرہ میں جہاں پہ ویڈیو ایڈیٹنگز وغیرہ کا کام ہو رہا ہو ساؤنڈز ریکارڈنگ کا کمپوزنگ کا کام ہو رہا ہو میوزیکلی یا کوئی سنگر یہ وہاں پہ زیادہ تر ہی ہو جاتا ہے ملٹی میڈیا کی بورڈ دنیا میں سب سے زیادہ سٹینڈرڈ کی بورڈ ہے اس سٹینڈرڈ کی بورڈ کی میں سب سے پہلے آپ کو ان کے نام اور ان کی تصاویر دیکھیں ہمیں سکرین پہ آ رہی ہیں آپ کے پہلے نمبر پہ ہے آپ لوگوں کو کوئی سکرین پہ نظر آئے گا کریکٹر کریکٹر کیز کے دوسرے نمبر پہ نمیرک کیز ہے تیسرے نمبر پہ نمیرک کیپیڈ ہے چوتھے نمبر پہ فنکشن کیز ہے اور پانچوے نمبر پہ یہ اسکیپ بٹن ہے اس کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں پانچویشن مارکس کی ہے یہ جو کریکٹر کیز کے ساتھ ہیں اس کے بعد ساتھ اس کے انٹر کا بٹن ہے اور ایک نمبرک کی پیٹ سیپرٹ پارٹ ایریا کے ساتھ ہی ایک انٹر کا بٹن ہے اس کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں سپیشل کیز سپیشل کیز کون سی ہیں شفٹ کنٹرول آرٹ شفٹ کنٹرول آرٹ جو تین رائٹ اور تینوں یہ لیفٹ کی طرف بھی ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہی ایک ٹیپ بٹن ہے ٹھیک ہے اوپر کی طرف اور یہ نیچے سپیش بار ورٹیکل سپیش بار ہے اور یہ ساتھ ہی کریکٹر کیز کے اوپر اور نمیرک کیز کے ساتھ یہ بیک سپیش ہے اس کے بعد آپ دیچے دیکھیں کہ آپ کے پاس اپلیکیشنز کی ہیں جس کے پر وہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر وہ ونڈو کے سٹارٹ مینیو کے اوپر ایک بٹن سا بناتا ہے جیسے وہ بٹن بناتا ہے ایسے کی بوڈ کا یہ ایک بٹن بناتا ہے اور چھوٹی سی یہ بنی ہوئی ہے تاغلز بٹن تاغلز بٹن میں کون کون سے آئیں گے پہلے نمبر پہ کیپس لوگ ہے دوسرے نمبر پہ نمبر لوگ ہے تیسرے نمبر پہ یہ سکرول لوگ ہے اس سکرول لوگ کے ساتھ ایک بٹن ہے اس کو کہتے ہیں پرنٹ سکرین ٹھیک ہے یہ سکرین کا سکرین شوٹ لے لے گا اس کے ساتھ پاوز اینڈ بریک ہے یہ ملٹیول ویریابلز کرتا ہے مختلی مثال کے طور پر آپ کو آگے یہ ہمارے ساتھ ساتھ میں اس ویڈیو کے اینڈ پہ آپ لوگوں سے لنک بھی شیئر کروں گا اپنا جس میں شوٹ کیز کا لنک ہوگا یہ سارا کے سارا اپنے داؤنلوڈ کر لیں پرنٹ آؤٹ لے کے اپنے پاس رکھ لیجے گا اچھا اس کے بعد آپ کے پاس آئیں گے یہ انسٹ بٹن ہے اس کے نیچے یہ ڈیلیٹ بٹن ہے پھر یہ ہوم اور انڈ بٹن ہے پھر پیج اپ اور پیج ڈان بٹن ہے ٹھیک ہے اسی کے نیچے آ جاتے ہیں ہمارے پاس ایرو کیز یہ ایرو کیز اپ اینڈ ڈان لیفٹ اینڈ رائٹ ہیں ٹھیک ہے ایک ایرو کیز یہ ہیں دوسری ٹاغلز کی اگر میں بتاؤں گا آپ کو یہ رائٹ سیڈ پہ ہے ہمارے پاس جس کے اوپر آپ کو نمیرک کیز نظر آ رہی ہیں یہ نمیرک کی پیڈ ہے اس کے نمبر لک بٹن کو اگر ہم آف کر دیں تو یہ آپ کے سامنے یہ فنکشن آن ہو جائیں گے ایرو کیز کے آچھا ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں یہ جو لائٹیں آپ کو تین نظر آ رہی ہیں کیبورڈ کے اوپر یہ تھری لائٹس ان تھری لائٹس کا کام کیا ہے یہ جو میں نے ابھی تھوڑی در پہلے آپ کو بتایا ہے ٹاغل کیز کیفز لاک نمبر لاک اور سکرال لاک یہ تینوں بٹن کے ساتھ لاک لاک لکھا ہوا ہے یہی جو تینوں بٹنیں ان سے تینوں لائٹیں آن ہو جاتی ہیں یہ تینوں لائٹیں آن ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنا فنکشن یعنی کہ اپنا سوچ چینج کرتا ہے ٹوگلز کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے سوچ کر دینا اب یہ ساری آپ نے تصاویر تو دیکھ لیں بقایا مزید میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز انسل آئے ہیں میں آپ کو یہ ویڈیو کے ذریعے دکھاتا ہوں سارا ایک ایک چیز کے بارے میں کون کون سا فنکشن کیا کھا کام کرتا ہے ٹھیک ہے جی آئیں سکرین پر ابھی ہم آپ کو سکرین پر دکھاتے کی بورڈ کا دکھاتے کی بورڈ کی ویڈیو دیکھیں ہماری تو ہم آپ کو بتاتے ٹھیک ہے جی ہاں جی اب ہم آگے ہیں کی بورڈ کے اوپر تو بچوں یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے یہ ہمارے پاس ہیں یہ کریکٹر کیز یہ اے بی سی والی جو بھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ کو بتاتا ہے ٹھیک ہے یہ کریکٹر کیز ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے ہمارے پاس نمیرک کی یہ والی جو اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ نمیرک کی ہے وان دو تری فور فائف سک سیون ایٹ زیرو تک ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ یہ اوپر دیکھیں یہ پنکچویشن ماکس بنے ہوئے ہیں یہ سارے جس پہ یہ ایڈزاریٹ ہے ہیش ٹھیک ہے اور ڈالر سائن ہے اور یہ پرسنٹیج ماکس ہے اور یہ ہیٹ ہے اور ساتھ ساتھ یہ اینڈ ہے اور یہ سٹار ریکٹس اور یہ بنے یہ جو نمیرک کیز کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ شفٹ کو آپ ہولڈ کر کے رکھیں گے تو ان میں کسی بٹن کو کلک کریں گے اوپر والا ماک جو ہے نا وہ پرنٹ ہو جائے اچھا اس کے بعد جب آپ یہ دیکھ لیں اس کے بعد یہ رائٹ سائٹ پہ آتا ہے یہ سیپریٹ پارٹ آف ایریا کہتے ہیں کی بورڈ کا اس کو اجسمنٹ ٹھیک ہے یہ اگر آپ نم لاغ کو آن آف کرو گے آن کرو گے تو یہ لائٹ یہاں پہ آن ہو جائے گی بیلو کلر کی یا گرین کسی کلر کی بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ساتھ یہ اس کے اریثمیٹک آپریشن ہے جس میں یہ پلس مائنس سٹار سٹار یعنی ملٹیپلے کرے گا اور یہ بیک سلیش ہے جو ڈیوائیڈ کرے گی ٹھیک ہے اور ساتھ یہ ڈاڈ بھی نیچے ٹھیک ہے اور یہ انٹر کا بٹن ہے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ اس کے پر کچھ مارک بنے ہوئے نمبروں کے ساتھ یہ ایرو کا لیفٹ رائٹ آپ ڈاؤن اور ہوں اینڈ پیج اپ پیج ڈاؤن اپ اینڈ ڈاؤن اور زیرو کے ساتھ یہ 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 والے ہیں انسرٹ ہوم پیج اپ پیج ڈاؤن ٹھیک ہے یہ ڈیلیٹ بٹن ہے اور یہ اینڈ کی ہے ہوم اینڈ کی ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ ہی ایرو کے بٹن ہے یہ یہ ایرو ہے اپ ڈاؤن لیفٹ رائٹ ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد آپ نے چلے جانا آگے یہ ہمارے پاس آتے ہیں یہ فنکشن کی ساری کی ساری فنکشن کی ہیں 12 وان سے لے کے 12 تک فنکشن کی اور یہ ایک کورنر پر بٹن آپ کو نظر آرہا ہے یہ اسکیپ کی ہے ٹھیک جی اسکیپ کی کی کرتی یہ پروگرام رنننگ میں ہے تو اس کو ایک سکیوٹ کر دے گی ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس نظر آئے گا یہ ٹیپ کا بٹن ہے ٹیپ کے ساتھ یہ آپ کے پاس شیفٹ کنٹرول آلٹ شیفٹ کنٹرول آلٹ یہ تین بٹن رائٹ سائیڈ پہ اور تین بٹن لیف سائیڈ پہ یہ سپیشل بٹن ہے اور یہ نون ٹائک آف ٹیز ہے اس کے بعد یہ آپ کے پاس ہوریزنٹل بار نظر آ رہی ہے یہ سپیس بار ہے اس دو درمیان میں سپیس دینی ہے اس کے بعد یہ آپ کے پاس ہے یہ اپلیکیشن بٹن ہے ٹھیک یہ ونڈو کا بٹن بنا ہوگا ہے اور ساتھ ساتھ یہ رائٹ کلک بٹن بنا ہوگا ہے یہ لیف سائیڈ پہ ہوگا ٹھیک اپ 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 کسیڈر کیے جاتے ہیں انٹر کا بٹن ہے ایک آپ کے پاس یہ شفٹ کے اوپر اور ایک یہ نمیرک پیڈ کے بڑی بریکٹ جس کو کہتے وہ ساتھ ریچے یہ انویٹ کوم ہے یہ کولن سمی کولن ہے ٹھیک ہے یہ گریٹر دین ہے ڈی لیس دین ہے question mark back slash dot coma یہ سارے سارے آپ پانچوشن mark نظر آ جائیں گے اچھا جی اس کے ساتھ ہی دیکھیں یہ اوپر back space کرنا چاہتے ہیں تو back space کریں گے اگر آپ cursor left side پہ ہے اور data آپ رائٹ سارے دیلیٹ کرنا ہے تو آپ یعنی گے back کرنا یا remove کرنا delete جو بھی کرنا آپ نے یہ دیلیٹ کے بڈن سے کر سکتے آپ اچھا اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے یہ last میں پر پرنٹ سکرین ہے ٹھیک ہے اور یہ pause and break ہے ٹھیک ہے یہ pause and break اور یہ ہمارے پاس پرنٹ سکرین نظر آ رہی ہے یہ آپ کی سکرین کا سکرین شاٹ ہوتا ہے آپ سکرین شاٹ لے لیں گے کنٹرول وی کریں یا رائٹ کلی کر کر پیسٹ کریں یا شفٹ insert شاٹ کی سے آپ کریں گے تو آپ کی سکرین ورل بینٹ میں یا کسی بھی ایسے ڈاکومنٹ میں آپ پیسٹ کر لیں جو آپ کی سکرین کا سکرین شاٹ ہو گا اس کے بعد دیکھیں یہ num lock ہے scroll lock اور caps lock ہے caps lock کا کام ہے اے بی سی یعنی جو کریکٹرز ہیں آپ کے ان کو caps lock میں لے جائے گا اور یہ scroll lock ہے اگر scrolling کر رہے ہیں آپ move کر رہے ہیں یا موس scroll wheel سے کر رہے ہیں جو بھی یہ scroll lock کر دیکھیں وہ پھر scroll نہیں ہوتا num lock ہے یہ آپ کے پاس نمیرک keypad سے پہلے پہلے بھی بتایا تو board کے اوپر آپ کے پاس یہ جتنی بھی keys لگیں یہ 104 button ہے اور یہ آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لینا بچو تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سمجھیں کیونکہ کچھ lecture ہمارے ایسے ہیں جن پہ ہم نے key board کے نام لے کے print کر نا اور آپ لوگ نے ساتھ 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 آپ دیکھئے گا یہ کریکٹر کیز ہمارے پاس یہ دیسینڈنگ آرڈر میں یہ سٹیٹ میں نہیں کیونکہ یہ ٹائپنگ میں اکثر problems ہوتی ہم ہماری تو ہم اس کو ٹائپ نہیں کر سکتے بس یہ ہی تھا باقی انشرت آگئے لیکس لیکس پہ دیکھیں کیا کرنا امیر کرتے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا بس یہ مجھے آپ سے اگلا لیکچر ہمارا لیکچر ہمارا اپنا وینڈوز کے اوپر اپریٹنگ سسٹم کے پر اس کا کمپلیٹ انٹروڈکشن اور انشاءاللہ تاللہ اس کی ڈیٹیل اس میں جو فیچر ہمارے پاس اسیسریز جو استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ سارے فنکشن آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے اور اس کے تقریبا چھے سے سات لیکچر ہوں گے اس کے بعد ہم انشاءاللہ امیس ورڈ پہ چلے جائیں گے اور انشاءاللہ اپنی دعاوں میں یاد رکھ گئے گا بہت شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں دوست اگر شکریہ اللہ حافظ سلام علیہ سلام علیہ